ایک دوست نے مجھے سنایا بہت پہلے میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے مجھے سنایا کہنے کے کہ میری والدہ بیمار تھی میں ان کو گاڑی میں لے کے جا رہا تھا سخت گرمی کا وقت تھا یہاں میرے خان میں اتنی گرمی پڑتی بھی نہیں ہے جس شہر کی میں بات کر رہا ہوں وہاں فوٹی سے اوپر جاتا ہے ٹیمپریچر تو کہنے کے سخت گرمی تھی میری والدہ بیمار تھی اور میں ان کو گاڑی میں لے کے جا رہا تھا اور وہ مسلسل کچھ دعائیں پڑھ رہی تھی تو کہنے کے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ چونکہ ان کی طبیعت خراب ہے یہ اپنی بہتری کے لیے دعا پڑھ رہی ہوں گی تو کہنے کے کہ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں تو انہوں نے کہا میں دعائیں دے رہی ہوں تو پہلی بات میں نے پہلی بھی کہی تھی ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے نہیں ہیں اور دوسروں کو دعائیں دینا وہ تو خیر پتہ نہیں ہے شاید پیچھے رہ گیا ہے اپنی دعاوں میں دیکھئے گا دوسروں کو کتنی دیئیں اپنے لیے زیادہ رکھیں دوسروں کو دیئیں باہر انہوں نے کہا میں دعائیں دے رہی ہوں تو انہوں نے کہا آپ دعائیں دے رہی ہیں کس کو دعائیں دے رہی ہیں پوائنٹ یہاں پر ہے انہوں نے کہا بیٹا دیکھو ہم تو گاڑی میں جا رہے ہیں نا ہماری گاڑی میں ایسی چل رہا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے گاڑی تھنڈی ہو رہی ہے ہمیں گرمی بھی نہیں لگ رہی یہ باہر روڈ پہ دیکھو بس اسٹاپ پہ لوگ کھڑے ہیں یہ گرمی کھا رہے ہیں بس کا انتظار کر رہے ہیں تھوڑے دیر میں بس آئے گی شاید بس بھری بھی ہوگی ان کو جگہ بھی نہیں ملے گی جگہ مل بھی گئی تو بیچارے کھڑے کھڑے جائیں گے گرمی کھائیں گے پھر جہاں پہنچیں گے ان کی تھک چکے ہوں گے یہ لوگ تو کہنی یہ میں ان کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ خدا انہیں آسانی سے گھر تک پہنچا دے یہ ان کے رشتدار ہیں سارے جو باہر کھڑے نہیں اجنبی ہیں کیا خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اجنبی کے لئے بھی فیلنگ رکھیں اپنے اندر ہاں خدا چاہتا ہے ہم جانوروں کے لئے بھی فیلنگ رکھیں خدا ہم سے یہ چاہتا ہے تو مثلا اگر میں زندگی گزارتا رہا ہوں اپنے سراؤنڈنگ میں انسانوں کے اوپر میں توجہ نہ دے سکوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی کمی ہے اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی کمی ہے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی لائف کے اندر ٹرائپ ہو گئے ہیں ٹرائپ ہو گئے ہیں نہ ان کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہ انہیں یہ پتا ہے سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے وہ اپنی لائف اور اپنی اچیومنٹ کے اندر اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ خدا کی صفتِ رحم ان کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہی ہمیں اس بیریئر کو توڑنا اگر خدا نکر ناؤزباللہ ہم نے بیریئر نہیں توڑا تو کیا ہوگا بدقسمتی سے ہم خدا کی صفتوں سے بہت دور رہ جائیں گے اور یہ وہ کام ہے جو ہمیں کر لینا چاہئے تو میں کہاں سے شروع کروں آپ اپنی زندگی میں دیکھئے سب سے پہلے سوچنا شروع کریں کہ خدا کے صفت کو لینے کے لیے آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لاسکتے ہیں مثلا کچھ انسانوں کے اوپر اپنے رحم کو بڑھا سکتے ہیں کچھ نہیں کریں تو کیا کریں میں کہتا ہوں کچھ نہ کریں دعائیں دوسروں کو دے دیا کریں اس کی ایک مثال ارز کرتا ہوں کسی کو میں نے کہا کہ بھئی انسانوں کے کام آؤ اس نے کہا مولانا میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کسی کے کام آسکا ہوں تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں پیسے سے کام آؤ تو کہنے گا میرے پاس پیسے نہیں کہ میں کسی کے کام آؤ تو میں نے اس کو بولا میں نے کہا بھائی تم کم سے کم یہ کر سکتے ہو کہ کہیں خاموش بیٹھ کر لوگوں کے لیے دعا کر لیا کرو یہ کر سکتے ہو آپ بھی یہی کرنا شروع کر لو کم از کم اتنا کر لو جن لوگوں کو مظلوم سمجھ رہے ہو ان کے لیے دعائیں دیتے رہیں تاکہ ہمارے دلوں میں خدا اندرمتحل انسانیت کے لیے جذبہ کریں اور وہ جذبہ ہمیں سپریچولی ڈیولپ کریں اور ہم خدا کے نزدیک آسکیں